ہلو اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے لائٹ ری ایکشن جس کو آج ہم دیٹیل سے پڑھنے والے ہیں جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے لائٹ ری ایکشن میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جب پلانٹس ہم لیتے ہیں پلانٹس کے لیوز میں ہمیں پتہ ہیں میزوفل سیلز ہوتے ہیں اور وہاں پہ میزوفل سیلز میں کلورپلاسٹ جو ہے وہ ٹو انڈرٹ سے سوری ٹوئنٹی سے لے کے انڈرٹ کلورپلاسٹ پائے جاتے ہیں تو کلورپلاسٹ کی انڈر میمبرین میں جب ہم جاتے ہیں تو تیلکوائیڈ میمبرین پائے جاتا ہے جو کہ میں نے کلورپلاسٹ کی سٹرکچر بنا کے بتائیتے ہیں پہلے بھی اس میں ایسے کوئنز ہوتے ہیں تو جو پہلا کوئن ہوتا ہے ایک کوئن اگر ہم لیتے ہیں تو اس کو ہم تیلکوائیڈ بولتے ہیں تو کلورپلاسٹ کے اندر جب جاتے ہیں اس کی انڈر میمبرین میں تیلکوائیڈ میمبرین کو دیکھے اس کو ہم گرینم بھی بول سکتے ہیں اس پورے یعنی سارے کوئنز کو ایک ساتھ ملا کے تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس فوٹو سسٹمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے فوٹو سسٹمز فوٹو سسٹم ہمارے پاس فردر وہاں پہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس فوٹو سسٹم 2 ہوتا ہے ایک ہمارے پاس فوٹو سسٹم 1 ہوتا ہے جو ہمارے پاس فوٹو سسٹم 2 ہوتا ہے اس کو ہم فوٹو سسٹم یعنی 618 اس کا نام مطلب اس کا نمبر ہے اور اس کا نمبر جو ہے وہ پی جو ہے یعنی فوٹو سسٹم سیون انڈرڈ نینومیٹر یعنی یہ لائٹ کے رینج کے حوالے سے اس کو نام دیا گیا ہے اب کیا ہوتا ہے فوٹو سسٹم سسٹم ٹو میں اب یہ ہم اس کے کونٹینٹس پڑھ رہے ہیں کہ یعنی اس میں کون کون سی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ آگے جا کے ریاکشنز ہوں گے اس میں جا کے عصہ لیں گے جو فوٹو سسٹم ٹو ہے اس میں ہمارے پاس فردر دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک انٹینا کمپلیکس ہوتا ہے دوسرا ریاکشن سینٹر ہوتا ہے انٹینا کمپلیکس میں یہ ہوتا ہے جب ہمارے پاس انٹینا کمپلیکس ہمارے پاس پیگمنٹس ہوتے ہیں پتوں میں تو جب ہمارے پاس لائٹ پڑتی ہے کسی پتے پر وہاں پہ جا کے الیکٹرون جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ اس طرح یہ جو ہے اپنی پوزیشن بدلتے رہتے ہیں اور آخر جا کے ریاکشن سینٹر تک پہنچ جاتے ہیں انٹینا پیگمنٹس میں ہمارے پاس فردر تین چیزیں ہوتی ہیں انٹینا کمپلیکس جو ہے وہ ہمارے پاس پیگمنٹس ہوتے ہیں تو اس میں کیروٹینائیڈ ہوتے ہیں زینطوفل ہوتے ہیں کلوروفل بھی ہوتے ہیں اب یہ انٹینا پیگمنٹس کا کام کیا ہوتا ہے یہ لائٹ کو ابزورب کرتے ہیں اور اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں ریاکشن سینٹر تک ٹھیک ہے انٹینا پیگمنٹس یہ تینوں پیگمنٹس کے فنکشنز یہی ہے اب اگر ہم ریاکشن سینٹر کی بات کریں ریاکشن سینٹر میں فردر ہمارے پاس تین چیزیں موجود ہوتی ہیں کلوروفل اے ہوتا ہے پرائمری الیکٹرون ایکسپٹر ہوتا ہے اور الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین ہوتا ہے جو کلوروفل اے ہوتا ہے اس میں میجر پیگمنٹ جو پہلے بھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ سکس اے ٹی جو ہے وہ ہوگا جو کہ لائٹ کو ابزورب کرے گا جس کا فنکشن ہے کلوروفل اے میں تو پرائمری الیکٹرون ایکسپٹر کی بات کریں تو وہاں پہ جا کے ہمارے پاس ریاکشنز ہوں گے جب الیکٹرون پانی جو ہے وہ کسی پلانٹ کے جڑوں میں جب وہ ٹوٹے گی پانی جب ٹوٹ جائے گا ایکسپٹر میں پیو فائٹن جو ہے وہ آ جاتا ہے جو کہ موسٹ ہائی انرجی لیول ہوتا ہے اس میں اتنی زیادہ انرجی ہوگی وہ جب اوپر جائے گا اسی طرح جب وہ چین میں سے گزرے گا تو اس کو ہم پھر پیو فائٹن بولتے ہیں جب الیکٹرون جو ہے وہ ایک زیادہ انرجی لیول پہ آ جاتا ہے اس کو ہم پیو فائٹن بولتے ہیں تو پرائمری الیکٹرون ایکسپٹر میں پیو فائٹن جو ہے وہ آ جاتا ہے جو کہ موسٹ ہائی انرجی لیول ہوتا ہے اور پہلا الیکٹرون ایکسپٹر ہوتا ہے جس کو آگے جا کے ہم ریکشنز میں پڑھنے والے ہیں یہ صرف پہلے سے سمجھنے کے لئے ہے کہ ریکشن میں جب نام لے جائیں گی تو آپ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ کیا چیز ہے تیسرا ہمارے پاس ہے الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین یہ ہمارے پاس ایک رستہ ہوتا ہے جس سے الیکٹرون گزرتے ہیں گزرتے ہیں گزرنے کے ساتھ ساتھ ایٹی پی بنا لیتے ہیں تو اس کو ہم الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین بولتے ہیں جس میں ہمارے پاس وہاں پر فردر تین چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں پلاسٹو کوئینون دوسرا ہے سائٹو کروم کمپلیکس اور تیسرا ہے پلاسٹو سائنین اب ان کو ہم پڑھتے ہیں یہ ہمارے پاس کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں پلاسٹوکوینون جو ہے وہ ہمارے پاس ایک لپیڈ ہم بول سکتے ہیں ایک لپیڈ ہوتا ہے جس کا فارمولا یہ ہے ہمارے پاس جب بینزین رنگ ہوتا ہے ہمارے پاس اس پہ دو میتائل گروپ لگے ہوتے ہیں اور نائن آئیسوپرین یونٹ لگے ہوتے ہیں تو اس کا نام ہم دیتے ہیں پلاسٹوکوینون کا نام یہ ہوتا ہے فارمولا 2-3-2-3 یعنی جہاں پہ فنکشنل گروپ ہوتا ہے اس سے میتائل کو دوسرا نام دیں گے پہلا نام ہم اس کو دیں گے 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5 تو ہمارے پاس کیا آتا ہے 2-3 یعنی 2 اور 3 پہ ڈائی میتائل لگا ہے ٹھیک ہے 1 اور 4 پہ جو اکسیجن ڈبل بونڈ ہے 1-4 بینزیقوینون ہے with 9 آئیسوپرین یونٹس تو اس کا فارمولا ہم یہ بول سکتے ہیں کہ 2-3 ڈائی میتائل 1-4 بینزیقوینون 9 آئیسوپرین یونٹ جو ہے وہ پلاسٹوکوینون کا فارمولا ہے یہ ہمارے پاس گوٹ الیکٹرون ایکسپٹر ہوتا ہے الیکٹرون کو یہ ایکسپٹ کرتا ہے اب اگر سائٹوکروم کمپلیکس کی بات کریں سائٹوکروم کمپلیکس جو ہے وہ ہمارے پاس آئیرن فورپائرن ہوتا ہے فورپائرن جو ہے وہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کلوروفیل کے سٹرکچر میں کہ ہمارے پاس جب پائرول کے چار رنگز مل جاتے ہیں اور درمیان میں ہمارے پاس آئیرن ہوتا ہے تو آئیرن جب ان چاروں کو وہ تو کلوروفیل میں مگنیشیم تھا تو یہاں پہ ہمارے پاس آئیرن ہوگا سائٹوکروم کمپلیکس میں آئیرن جب چاروں کو جوڑ کے رکھے گا اس کی بانڈنگ ایسی ہوگی پھر یہ فردر یہاں پہ آئیڈروجن کے ذریعے ملے ہوں گے تو اس کو ہم فورپائرن بولتے ہیں سائٹوکروم کمپلیکس جو ہے وہ فردر ہمارے پاس ٹو ٹیپ کے ہوتے ہیں ایک سائٹوکروم بی ہوتا ہے ایک سائٹوکروم ایف ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس سارے الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین میں ہے تیسرا ہمارے پاس اس میں آرہا تھا پلاسٹو سائنین پلاسٹو سائنین جو ہے وہ ہمارے پاس کوپر کنٹیننگ پروٹین ہوتا ہے یہ ہمارے پاس پروٹین ہوتا ہے لیکن کوپر سے ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس بلو کلر کا ہوتا ہے یہ ہمارا تھا فوٹو سسٹم ٹو کا کے ریکشن سینٹر میں کیا ہوتا ہے اور انٹرنا کمپلیکس میں کیا ہوتا ہے اب فوٹو سسٹم ون میں ہمارے پاس کیا چیزیں ہوتی ہیں فوٹو سسٹم ون جو کہ 700 نینومیٹر والا یعنی لائٹ جو ہوتی ہے الیکٹرون ٹرانسپورٹ چینج جو میں نے بتایا تھا وہ ہوتی ہے اور دوسرا اس میں فیروڈکسین ہوتا ہے فیروڈکسین جو ہے وہ آئرن اور سلفر سے ملا ہوا ایک پروٹین ہوتا ہے اور اس میں ایک کلوروفل اے ہوتا ہے یہ تین چیزیں فوٹو سسٹم ون میں پریزنٹ ہوتی ہے تو اب اس کے بعد جا کے ہم لائٹ ریاکشنز کے ریاکشنز کو پڑھیں گے جس میں ہمارے پاس سائیکلک اور نون سائیکلک آتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو رکھتے ہیں کے اپنے نیکس طوپکو تاپ تا کے لیے اللہ حافظ